ناظرین آدابرز ہے میں شمیل شمسی میں نے صبح ایک پوسٹ رہی تھی جس کے ذریعے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں جلدی شیعہ ورگ بورڈ کے الیکشن کے معاملے کو لے کے ایک ویڈیو جاری کروں گا معاملہ یہ ہے کہ شیعہ ورگ بورڈ میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس کا طریقہ اتار کیا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلی چیز یہ کہ شیعہ ورگ بورڈ میں گیارہ میمبر ہوتے ہیں جن میں دو کوئی بھی شیعہ پوربیا موجودہ ایم پی کوئی دو پوربیا موجودہ ایم الے کوئی دو وکیل جو بار کانسل سے ہوں کوئی دو متولی جو یہ سیکس متولی جو شہر پردیش بھر کے اندر ہیں جو گاؤں گاؤں دہاتوں دہاتوں ایسے وقف ہے جن کی ایک لاکھ روپے سالانہ کی آمدنی ہوتی ہے فکس آمدنی وہ متولی جو ہیں وہ ووٹر ہوتے ہیں ان ووٹر میں سے 37 لوگوں میں سے کوئی دو لوگ جو الیکشن میں کھڑے ہوں گے ان کو چن کے وارک بورڈ میں بھیجا جاتا ہے یہ دو لوگ جب آتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک مولوی ہوتا ہے نومنیٹڈ ایک سرستہ سے نومنیٹڈ ہوتا ہے یعنی انجمن سے کسی اور ایک اس کے اندر سرکاری ادھیکاری ہوتا ہے وہ بھی نومنیٹڈ ہوتا ہے یعنی کل آٹھ لوگوں کا چناؤ ہوتا ہے اور تین لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیلیکشن کے ذریعے آتے ہیں یہ گیارہ لوگوں میں سے ایک آدمی کو چیئرمین بنایا جاتا ہے جس کو دس لوگ ووٹ ڈالیں گے تب جا کے وہ چیئرمین بنے گا یا کم سے کم چھے لوگوں کی میجارٹی کے ساتھ ووٹ پڑے اگر کوئی دوسرا کنڈریڈ نہیں کڑا ہوتا ہے تو اب اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ پچھلی بار جو آزم خان وسیم رزوی کا جو باپ تھا آزم خان اس نے قلب جواز صاحب سے یہ کہا تھا کہ اگر قلب جواز صاحب کے پاس ایک بھی ووٹ ہے تو وہ میدان میں آئیں اور چناؤ لڑوائیں میں اس ویڈیو کے ذریعے وسیم رزوی تجھ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ تُو اس بار چناؤ لڑ اور جیت کے دکھا ٹھیک تو میدان میں آ اب میں تجھ کو دکھاتا ہوں کہ تیری کیا اخواد ہے اور تجھ کو کون ووٹ ڈالنے والا ہے اور کون لوگ تیرے ساتھ ہیں تیرے سارے لوگ جو تھے وہ سب میرے سمپرک میں آ چکے ہیں اور ہر آدمی تیرے خلاف ہے تُو شیہ وغبورٹ کی سیڑیاں نہیں چڑھ پائے گا تیرے لگوے بھگوے نہیں چڑھ پائیں گے اور جو لوگ تیرا ساتھ دے رہے ہیں ابھی بھی تیرے اسی پرسنٹ لوگ مجھ سے سمپرک میں آ چکے ہیں اور جو تیرا ساتھ دے رہے ہیں وہ جلد میرے پاس آ جائیں گے اور نہیں آئیں گے تو جب وغبورٹ بنے گا تو اس کے بعد اس کو ہم دکھائیں گے سرکار ہمارے ساتھ ہے چیئرمین کا کنڈیڈیٹ سرکار کی پسند کا ہے انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ لوگوں کو تک سب چیز آئے گی کسی بھی حالت میں شیہ وغبورٹ کے اندر چور بیمان اور ضلیل لوگ اب نہیں آ پائیں گے شیہ وغبورٹ پہ ہونے والے سنگھرش کی یہ آخری کلی ہے اور انشاءاللہ اس کلی میں ہماری جیت دے ہے سرکار کے تمام لوگوں سے ہم رابطے میں ہیں تمام لوگوں کی جو ہمارا کنڈیڈیٹ ہے وہ تمام لوگوں کا پسندیدہ ہے اس لیے کوئی بھی حالت میں کسی بھی طرح سے شیہ وغبورٹ کے چناؤں میں کوئی بھی وسیم رزیری کو میں پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر تجھ میں حمد ہے تو تو شیہ وغبورٹ کا چناؤں لڑ اور جیت کے دکھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ